بینک پورٹل کے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آیا ہوں کسی بھی بینک یا فینانشل انسٹیٹیوٹ کو سیکیورٹی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بھی کوئی بارور بینک کے پاس کسی لون کے لیے یا کرزے کے لیے جاتا ہے کرزے کی نویت کے حساب سے اور سیکیورٹی کی نویت کے حساب سے بینک اس پہ اپنا چارج کریٹ کرتا ہے وہ چارج مارگیج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے پلیج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ہائیپ آتیکیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب کسی ایسی سیکیورٹی جو بینک کو دی جاتی ہے جس میں پوزیشن کسمر کے پاس ہی رہتا ہے اس پہ بینک اپنا چارج کریٹ کر لیتا ہے اور وہ موویبل پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کو ہائیپ آتیکیشن کہتے ہیں عام طور پہ ورڈ استعمال ہوتا ہے ہائی پوٹیکشن آف سٹاک یعنی کہ سٹاک تو کسٹمر کے پاس ہی ہوتا ہے اس کے گدام وغیرہ میں وہی استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن بینک کا چارج اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ آسانی سے موو بھی ہو جاتا ہے اس لئے اس کو موویبل پراپرٹی کہتے ہیں کہ جو بھی موویبل پراپرٹی پہ چارج کریٹ ہوگا اور اس کا پوزیشن کسٹمر کے پاس ہوگا اس کو ہم ہائی پوٹیکشن کہتے ہیں ایک چارج ڈاکومنٹ ہے لیڈر آف ہائی پوٹیکشن اس کے تحت بینک اپنا چارج اس پہ کریٹ کرتا ہے ہائی پوٹیکشن کو اب ہم ایک اگزمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی بندہ بینک کے پاس لون کے لیے گیا ہے تو اس نے لائک اگر کار کا لون لیا ہے تو بینک جو ہے اس کار کو وہ ہائی پوٹیکیٹ کر لے گا اس ہائی پوٹیکشن کی صورت میں جو پوزیشن ہے گاڑی کا وہ کسٹمر کے پاس ہی رہے گا بارور کے پاس ہی رہے گا اور وہ اس کے استعمال میں ہی رہے گی اور اگر تو وہ ریگولر پیمٹس وغیرہ کرتا ہے یا اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ان کیس آف ڈیفالٹ اگر کسٹمر فیل ہو جاتا ہے اپنی انسٹالمنٹ ٹائم پہ نہیں دیتا یہاں ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر بینک کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ اس گاڑی کو پوزیشن کر لے اپنے پوزیشن میں لے لے اور پھر ویڈاوٹ انٹروینشن آف کورٹ اس کو وہ سیل کر سکتا ہے اسی طرح کا کیس سٹاکس میں بھی ہے کہ اگر کسی فیکٹری میں کوئی سٹاک پڑا ہوا ہے تو اس کو جب بینک ہائپوٹیکیٹ کر لیتا ہے تو وہ کسٹمر کے استعمال میں ہی رہتا ہے اور پھر وقت کی ضرورت پڑھنے پر بینک اس کو اپنی پوزیشن میں لیتا ہے اور ڈیفالٹ کی صورت میں اس کو سیل بھی کر سکتا ہے امید ہے اس اگزمپل سے آپ کا ہائپوٹیکیشن کا کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ نے پلیج اور مورگیج کی میری ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لنک میں نے شیئر کر دیا ہے ڈسکرپشن میں وہ بھی دیکھ لیں تاں کہ آپ کا پلیج کا اور مورگیج کا کانسپٹ بھی کلیر ہو جائے مزید اس میں اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو کمنٹس کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ